السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک وقت تھا جسے پتھر کا دور کہا جاتا تھا طاقتور لوگ کمزوروں کو مار دیا کرتے تھے وقت بدلا لوہے کے دور میں ہم داخل ہوئے تو طاقت کی جگہ دولت نے لے لی لیکن انسان کی جو رہن سہن ہے یا انداز زندگی ہے اس میں کچھ خاص تبدیلی رونبان نہیں لوگ محکوم ہی رہے غلام ہی رہے لیکن آج جو وقت ہے جو دور ہے جبکہ ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں یہ دور ذہانت کا دور ہے طاقت اور دولت کی جگہ اب ذہانت نے لے لی ہے اب کوئی کسی کا غلام یا محکوم نہیں ہے ہر بندہ خود اپنا آقا ہے یہاں پہ بات کو روکتا ہوں اور ایک اور طرف لے کے جاتا ہوں انسان جب جنگل کاٹتا ہے لکڑیاں جلاتا ہے تو بہت سے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں کہ جنگلات ختم ہو رہے ہیں ہم اپنے جنگلوں کو ضائع کر رہے ہیں آج کل پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہوا ہوا ہے پورے پاکستان میں پورے انڈیا میں ایم ان کے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ جو ہے نا وہ سنگین نویت کا ہے خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے جب پانی ضائع ہوتا ہے تو ہم سب افسوس کرتے ہیں کہ یار پانی کو ہم نے ضائع کر دی جب ہم اپنے پیٹرول فیول سینجی کے زخائر کو تیزی سے ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو افسوس بھی کرتے ہیں اور دکھی بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ایک اتنی بڑی محمت ضائع کر دی لیکن جو سب سے بڑا خزانہ ہے جو سب سے بڑی دولت ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی وہ زہانت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہم اس زہانت کو زائع کرتے ہیں میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں پوری دنیا میں سب ہی کرتے ہیں ہم اپنی زہانت کا پانچ سے دس فیصد بمشکل استعمال کر پاتے ہیں باقی سب زائع کر دیتے ہیں اور افسوس بھی نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارا جو جسم ہے یہ ایک مشین کی ماند ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے ہمارا دماغ ہماری ذہانت جو ہمارا دماغ سوچتا ہے وہ یہ مشین یہ آنکھیں یہ ناک یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ کرتے ہیں جتنا یہ سوچتا ہے اتنا ہی یہ باڈی یہ مشین کر دیتی ہے جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں جو کم سوچتے ہیں وہ کم کرتے ہیں جو پاؤزیٹیو سوچتے ہیں وہ پاؤزیٹیو کرتے ہیں جو نیگٹیو سوچتے ہیں وہ نیگٹیو کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کامیاب ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ناکام ہے تو اس کی وجہ سے اپنے اس دماغ میں سے ڈر خوف ناکامی کو نکال دیں رکاوٹیں ختم کر دیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے کوئی ہے جو آپ کو روک سکتا ہے ہاں ہے کون آپ خود آپ کا اپنا دماغ جتنا زیادہ اس کو خرچ کریں گے جتنا زیادہ اس کو استعمال کریں گے اور پاؤزیٹیو چیزوں کی طرف کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے آپ کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی ناکامی ہے یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن ہے تو وہ آپ خود ہیں وہ آپ کا دماغ ہے یہ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے بڑی ہی سمپل آسان سی بات ہے جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ان لوگوں کے لیے میری یہ ویڈیو بیکار ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات